یہ لمبی کہانی ہے ہم اس کے لیے شاید یہ موضوع وقت نہیں ہے صرف یہ آگاہ کرنا ہے آج کہ ابھی صبح اجلاس ہوا ہے ایک آج شام پانچ بجے تک الیکشن کمیشن نے تیہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی نامینیشن پیپر لینا چاہتے ہیں وہ شام پانچ بجے تک لیں اور کل صبح دس بجے تک وہ دس سے لے کے گیارہ بجے تک جمع کرا سکتے ہیں ابھی تک ہمارے ہاں سے جو نامینیشن پیپر جاری ہوئے ہیں ان میں سے گیارہ نامینیشن پیپر ہمیں ملے ہیں میں بھی چونکہ ایک تجویز کنندہ میں سے ہوں اور میری ڈیوٹی لگائی ہے انوشہ نے کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں اس سے تو وہ گیارہ نامینیشن پیپر جو آئے ہیں وہ صرف ایک امیدوار کے آئے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور لیکن ابھی وقت ہے شام پانچ بجے تک مزید جاری ہو سکتے ہیں کل جو ٹائم ہم نے رکھا ہے وہ ہے کہ صبح دس بجے سے بارہ بجے تک یہ کاغذہ جمع کرائے جا سکیں گے ایک بجے سکروٹلی ہوگی جانچ پڑتال ہوگی اور تین بجے ہوگا اس کی یا امیدوار کی اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کی تفصیلات جاری کر دی جائیں گی اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جس کے سربراہ رانہ سناولہ صاحب ہیں اس کے علاوہ اکبال زفر جگڑا صاحب ہیں خیبر پختون خاصے جمال شاہ کاکڑ صاحب نے بلوچستان سے نمائندگی کر رہے ہیں کھیل داس کوہستانی سندھ سے ہیں اور اشرت اشرف صاحبہ پنجاب سے اس الیکشن کمیشن کی ممبر ہیں اس کمیشن کی ادایت کے مطابق یہ ساری کاروائی اب شروع ہو گئی ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ابھی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کی ہے جو لوگ آئے ہوئے تھے نامینیشن پر جمع کرانے کے لیے اور شام کو اگر ضروری ہوا تو الیکشن کمیشنر جو ہیں ہمارے رانہ سناولہ صاحب وہ آپ سے گفتگو کریں گے اب تک کی جو صورتحال تھی وہ آپ کو چونکہ آپ منتظر تھے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو آگاہ کر دیا گیا مختلف صوبوں کے لوگ ہیں یا صدور ہیں یا جنرل سیکٹری ہیں اور اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ یہ نامینیشن کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے کسی پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ گیارہ جو ہیں یہ فیلحالہ میں محصول ہوئے ہیں اور پانچ بجے تک ام نے جیسے بتایا کہ لوگ یہ نامینیشن کاغذ محصول کر سکتے ہیں اور کل دس سے بارہ بجے تک جمع کر آیا دیکھیں آپ ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ ان سٹینڈز فر نواز شریف اور اس پارٹی کی بنیاد انہوں نے ایک لحاظ سے رکھی یہ جماعت جو ٹرائنگ روز تک محدود ہو چکی تھی یہ جماعت جو اپنا عوامی تشخص ہو چکی تھی یہ جماعت جو ووٹر سلاش کرتی پھرتی تھی اس کو زندہ کیا اس کو میدان عمل میں لے کے آئے اس کو اقتدار میں لے کے آئے تو یہ نواز شریف ہیں جو اس مسلم لیگ کو جو پاکستان کی تخلیق کے بعد غیر متحرک ہو گئی تھی اور ناپید ہو گئی تھی اس کو نہ صرف زندہ کیا متحرک کیا فعال کیا اور ایک عوامی جماعت بنایا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے وہ اس وقت موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کم لوگ یہ خواہش کریں گے کہ وہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھ یہ لمبی کہانی ہے ہم اس کے لیے شاید یہ موضوع وقت نہیں ہے ہم نے صرف آپ کی اس شدید گرمی کے اندر آپ کے انتظار کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو آج کی تفصیلات سے آگاہ کرنا ہے